یہ جیون کا ایک مہان رہ سے جو بھی چاہے وہ پا سکتے ہیں جو بھی چاہے بن سکتے ہیں ہم جو کچھ بھی چاہے اُسے پا سکتے ہیں چاہے وہ کترا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ کس طرح کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں آپ کا روڑپدی بننا چاہتے ہیں کس طرح کے بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کا اومание ہونے چاہتے ہیں آپ کی اصلی چاہت کیا ہے میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے چمتکار ہوتے دیکھیں ارتھک چمتکار بیماری سے ٹھیک ہونے کے چمتکار مان سے کپچار یہاں تک کہ رشتوں میں صدھار یہ سب کچھ ممکن ہوا کیونکہ رہیسے کو عمل میں لانا ہم جان گئے تھے آپ شاید بیٹھے سوچ رہے ہوں گے یہ رہیسے ہے کیا میں آپ کو بتاؤں گا میں نے اسے جو سمجھا ہے ہم سب کے ساتھ ایک انت شکتی ہے ہم سب ہی پر بلکل ایک جیسے سدھانت لاغو ہوتے ہیں دنیا کے پرکلتک سدھانت اتنے سدھیک ہیں کہ ہمیں انترک شیاند بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوتے ہم لوگوں کو چاند پر پھیج سکتے ہیں اور اترنے کا سمجھ سیکنڈ کے ایک انش کی سدھیکتہ پر نرداریت کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک بھارتی ہیں یا آپ آسٹریلیا میں ہیں نیوزیلینڈ، سٹاکھوم یا لنڈن دورینٹو، مونٹریل یا پھر نیو یورک میں ہیں ہم سب ایک شکتی کے ساتھ جی رہے ہیں ایک سدھانت وہ ہے آکرشن آکرشن کا سدھانت ہی رہ سے ہے وہ سب چیزیں جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں اسے آپ آکرشت کر رہے ہیں اور وہ آکرشت ہوتی ہیں ان چھویوں سے جنہیں آپ نے اپنے دماغ اپنی سوچ میں سنجو رکھا ہے آپ کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے آپ اسے اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں بدھی جیوی اسے ہمیشہ سے جانتے آئے ہیں مثال کے طور پر پر پراشین بیبی لونواسی وہ اسے ہمیشہ سے جانتے تھے آپ خود ہی سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمام کمائی کا 96% حصہ آبادی کے ایک پرتیشت لوگ کمارہے ہیں اور اسے آپ اتفاق بالکل مت سمجھیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے انہوں نے کسی چیز کو سمجھا رہسے کو سمجھا اور اسی رہسے سے آپ سبھی لوگوں کو پریچت کروایا جا رہا ہے میرے لیے آکرشن کے صدحانت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ایک چمبک مان لوں تو میں جانتا ہوں کہ چمبک میری اور آکرشت ہوگا آکرشن کا صدحانت ہے سامان چیزیں ایک دوسرے کو آکرشت کرتی ہیں مگر یہاں ہم بات وچاروں کی کر رہے ہیں انسان ہونے کے ناتے ہم جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچتے رہنا چاہیے یہ بات پوری طرح صاف ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے جس سے دنیا کے سب سے بڑے صدحانت کو آزمانہ شروع کرتے ہیں اور وہ ہے آکرشن کا صدحانت آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ جب سوچتے ہیں تو اسے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں اگر آپ اسے یہاں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا اور اس صدحانت کا نچوڑ ہے تین آسان شبدوں میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ ویچاروں کی ایک فریقونسی ہوتی ہے ہر ویچار کی ایک فریقونسی ہوتی ہے ایک ویچار کو ہم ماپ سکتے ہیں کسی ویچار کو اگر آپ بار بار سوچتے ہیں تو اپنے دماغ میں آپ اس کی چھوی بنا رہے ہیں جیسے گاڑی لینی ہے پیسے کی ضرورت ہے کمپنی کھڑی کرنی ہے یا اپنے جیون ساتھی کو پانا ہے جب آپ اس کی چھوی بنا لیتے ہیں تو اس فریقونسی کو لگاتار باہر چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ کی من میں اٹھے ویچار کسی چمبک کی طرح ایک سامان ویچاروں کو آپ کی اور کھیچتا ہے اپنے آپ کو خوشیوں میں جیتا ہوا دیکھیں اور آپ اسے آکرشت کریں گی یہ ہمیشہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ سمسیہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے اور انہیں احرانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بار بار ایسا کیوں ہو رہا آکرشن کا صدھانت یہ پرواہ نہیں کرتا کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا یا آپ اسے چاہتے ہیں یا نہیں وہ آپ کے ویچاروں کا جواب دے رہا ہے تو اگر آپ بیٹھ کر اپنے کرز کے بوجھ کو دیکھ رہے ہیں برا محسوس کر رہے ہیں تو وہی سنکیت آپ بہاری دنیا کو دے رہے ہیں یہ کرز کا بوجھ تو میری جان لے کر رہے گا آپ اس بات کو منظور کر رہے ہیں اپنے وجود کے ہر ستر پر اسے محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ وہی زیادہ ہونے والا ہے آکرشن کا صدھانت بڑا وفادار ہے جب آپ کوئی چیز چاہتے ہیں اور اس پر اپنے پورے ارادے کے ساتھ دھیان لگاتے ہیں تو آکرشن کا صدھانت آپ کو وہ ضرور دے گا ہمیشہ جب آپ ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے جیسے میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا تو اصل میں آپ اسے اسططو میں لارہے ہوتے ہیں آکرشن کا صدھانت یہ نہیں سنتا کہ آپ یہ نہیں چاہتے اور اس لیے یہ بار 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 آپ کے سامنے آتا رہے گا آکرشن کے صدھانت کا جھکاو آپ کے چاہنے یا نا چاہنے پر نہیں ہوتا یہ ان چیزوں کو وجود میں لاتا ہے جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں آکرشن کا صدھانت ہمیشہ کام کرتا ہے چاہے آپ اس پر مشواس کریں سمجھیں یا نہیں یہ ہمیشہ کام کرتا ہے آپ جتنا سوچیں گے یہ اتنا کام کرے گا من میں وچار چل رہا ہے تو آکرشن کا صدھانت کام کر رہا ہے چاہے آپ اتیت کے بارے میں سوچیں ورطمان یا پھر بھوشے کے بارے میں یہ صدھانت کام کرتا ہے یہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے نہ تو آپ پاؤز دباتے ہیں اور نہ ہی سٹوپ ٹھیک آپ کے وچاروں کی طرح یہ بھی چلتا ہی رہتا ہے سریجن ہوتا ہی رہتا ہے جب بھی ایک انسان کو سوچتا ہے یا کئی دنوں تک ایک ہی بات کو سوچتا رہتا ہے تب وہ سریجن کی عوستہ میں ہوتا ہے اور ان وچاروں سے کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا آکرشن کے صدھان سے آپ کو وہ سم ملے گا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یعنی اگر آپ شکایت کرتے ہیں کہ یہ کتنا خراب ہے تو آپ اور بھی خراب حالات پیدا کر رہے ہیں یہ کیا ہے میں یہ نہیں کھا سکتا میرا ایک سٹوڈنٹ تھا نام تھا روبرٹ روبرٹ ایک گے تھا اور وہ میرا ایک آن لائن کورس کر رہا تھا جس میں وہ مجھے ای میل کیا کرتا تھا وہ اپنی زندگی کی ساری دشواریاں اس ای میل میں مجھے لکھتا دفتر میں سب لوگ اس کی کھچائے کرتے اور وہ ہمیشہ تناؤ میں رہتا کیونکہ سب ہی اس کے ساتھ بد سلوک ہی کرتے تھے جب وہ سڑک پر چلتا تو اسے گے لوگوں سے نفرت کرنے والے گھیر لیتے اور اس کے ساتھ بہت پورا سلوک کرتے وہ ایک سٹینڈ اپ کومیڈین بننا چاہتا تھا اور جب اس نے اپنا سٹینڈ اپ کومیڈی شو کیا تو سب نے اسے پریشان کیا اس کے گے ہونے کی وجہ سے اس طرح اس کی پوری زندگی دکھ اور تکلیفوں سے بھری پڑی تھی اور یہ سب اسے ایک خیال کی وجہ سے تھا کہ اسے گے ہونے کی وجہ سے پریشان کیا جاتا ہے میں نے اسے یہ سکھانا شروع کیا کہ وہ اپنا دھیان ان سب باتوں سے ہٹا لے میں نے اسے اس کا لکھائی ایمیل دیا اور کہا اسے پھر سے پڑھو ان سب باتوں کو دیکھو جو تم نہیں چاہتے اور مجھے بتا رہے ہو میں جانتا ہوں اسے لے کر تم کتنے آویش میں ہو جب آپ کسی بات پر آویش کے ساتھ سوچتے ہیں تو وہ اتنی جلدی گھٹت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے جس چیز کی چاہت ہے اس پر دھیان لگانے کی بات کو کم بھیرتا سے لینا شروع کر دیا اور اس کے قریب چھے سے آٹھ ہفتوں کے اندر جو ہوا اس نے کہا کہ وہ سب ہی لوگ جو اسے پریشان کیا کرتے تھے وہ یا تو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے یا اسے اس کے حال پر چھوڑنے لگے اور اب اسے اپنی نوکری بھانے لگی اس نے پایا کہ جب وہ سڑک پر چلتا تو کسی نے اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی وہ لوگ جیسے غائب ہو گئے آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں جب وہ اپنا سٹینڈ اپ کومیڈی شو کرتا لوگ تالیوں سے اس کی حوصلہ افسائی کرتے اس کی پوری زندگی بدل گئی کیونکہ اس نے اپنی سوچ بدلی وہ کیا نہیں چاہتا کس سے گھبراتا ہے کسے ٹالنا چاہتا ہے ان سے ہٹ کر وہ جو چاہتا ہے وہ سوچنے لگا تو ہمیں اپنی سوچ اور نظریہ میں بہت پوزیٹیو ہونا چاہیے تب ہی ہم پوزیٹیو لوگوں اور پوزیٹیو حالاتوں کو اپنی اور آکرشت کر پائیں گے لیکن جب ہم نیگیٹیو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں تو ایسی ستھیتے میں نیگیٹیو اور غصے لوگوں اور نیگیٹیو حالاتوں کو آکرشت کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی اور آکرشت کرتے ہیں ان پربل ویچاروں کو جنہیں آپ نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے چاہے وہ ویچار سچیت من کے ہوں یا اچیت من کے ہوں وہ آکرشت ہوں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ہماری روزمرک کی زندگی میں بات جب رہ سے اور ہمارے دماغ کی شکتی اور ارادے کی شکتی کی ہو تو یہ ہمارے چاروں اور ہیں ہمیں صرف اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور انہیں دیکھنا ہے آکرشن کے صدحان کو آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو آپ اپنی اور آکرشت کرتے ہیں لوگ نوکری حالات سہت دولت کرز خوشی وہ کار جسے آپ چلاتے ہیں وہ سوسائٹی جس میں آپ رہتے ہیں چمبک کی طرح ان سب کو آپ نے اپنی اور آکرشت کیا ہے آپ کی زندگی آپ کے دماغ میں چل رہے وچاروں کا ایک دھو سوروپ ہے میں اس نظریے سے یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ خوشنوما خیال یا کوئی خیالی پاگلپن ہے یا دماغی خلل ہے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک گہری بنیادی سمجھ کے تحت کوانٹم فیزکس بھی درسل اسی خوش کی اور اشارہ کر رہا ہے جس کے مطابق آپ کے پاس تب تک ایک دنیا نہیں ہو سکتی جب تک دماغ اس میں داخل نہ ہو جائے کیونکہ دماغ ہی اس چیز کو شکل دے رہا ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے نکار دیں شاید آپ بیجلی کو نہیں سمجھتے ضروری نہیں کہ ہر کوئی جانے کہ بیجلی کیا ہے پھر بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے بھائی میں تو بلکل نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کیونکہ آپ ایک انسان کا کھانا پکا سکتے ہیں بیجلی کے ساتھ اور آپ انسان کو بھی پکا سکتے ہیں اکثر جب لوگ اس مہان رہسے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تب اپنی نیگٹیو ویچاروں کو لے کر گھابرا جاتے ہیں انہیں دو باتیں جاننا ضروری ہیں ایک یہ ویگیانک طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ایک پوزیٹیو ویچار کسی بھی نیگٹیو ویچار سے سیکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو فکر کرنے والی ایک بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہے کہ شکر ہے اس میں وقت لگتا ہے آپ کے سارے ویچار اسی وقت سچ نہیں ہوتے ایسا ہوتا تو مشکل ہو جاتی وقت کے انترال سے یہ فائدہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور پھر اپنا فیصلہ لیں تو آپ کو اپنے ویچاروں پر سچیت رہنا چاہیے ویچاروں کو دھیان سے چننا چاہیے اور اس میں آنند لینا چاہیے کیونکہ آپ ہی اپنی زندگی کی بہترین رچنا ہیں آپ ہی اپنی زندگی کے مورتیکار ہیں وہ جس کی مورتیاں بنا رہے ہیں وہ آپ ہیں اور یہ سب آپ کے ویچاروں سے ہوتا ہے اتیت کے نیتاؤں نے رہسے کو بانٹنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھا انہوں نے رہسے کو لوگوں سے دور رکھا لوگ اپنے کام پر جاتے اپنا کام کرتے اور گھر لوٹاتے ان کے پاس کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس رہسے کی جانکاری نہیں تھی ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں کئی صدھانت ہوتے ہیں جیسے گروتو آکرشن کا صدھانت اگر آپ ایک امارت سے گرے ہیں تو آپ اچھے انسان ہو یا بورے آپ نیچے ہی گریں گے ہر وہ بات جو اس وقت آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے آپ کی شکایتوں کو بھی آپ نے ہی آکرشت کیا ہے اب میں جانتا ہوں کہ یہ سنتے ہی آپ کو یہ بات بلکل ناغوار لگیں گے آپ فوراں یہی کہیں گے کہ میں نے کار ہاتھ سے کو آکرشت نہیں کیا تھا میں نے فلاں کلائنٹ کو آکرشت نہیں کیا میں نے کرز کو آکرشت نہیں کیا میں نے آکرشت نہیں کیا وہ چاہے جو بھی ہو جس کے بارے میں آپ شکایت کر رہے ہیں لیکن میں سیدھے سیدھے آپ کے موہ پر یہی کہوں گا کہ ہاں آپ ہی نے آکرشت کیا تھا یہ کھڑوار سچ آپ کو اپنے گلے سے اتارنا سب سے مشکل ہوگا مگر ایک بار آپ اسے مان لیں تو یہ زندگی بدلنے والی بات ہے کیونکہ کھل ملا کر یہ وشال رہت سے کا ایک حصہ ہے آکرشن زیادہ تر خود بخود ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اس پر کوئی کابو نہیں ہے ہمارے وچار خود بخود آتے ہیں ہمارے احساس خود بخود ہوتے ہیں اور اسی لئے ہر چیز ہمارے پاس خود بخود آتی ہے اگر آپ یہ پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کہیں گے اوہ تو اب مجھے اپنے وچاروں پر نظر رکھنی ہوں گے یہ تو بڑا مشکل ہے شروع میں شاید آپ لوگوں کو ایسا لگے گا پر یہی سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے ہر وچار پر نظر رکھنا ہمارے لئے ناممکن ہے ویجیانیکوں کے مطابق ایک دن میں ساٹھ ہزار وچار آتے ہیں سوچئے ان سب ہی پر کابو پانے جائیں گے تو کیا ہوگا شکر ہے ایک آسان راستہ ہے اور وہ ہے ہمارے احساس یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں تو آپ کے وچاری انبوتی پیدا کرتے ہیں یعنی احساس ہمارا احساس ہمارے لئے ایک لا جواب دوفہ ہے اس سے ہم جان جاتے ہیں ہم کیا اکرشت کر رہے ہیں اپنے احساس کے بارے میں سوچئے آپ دونوں کے بیچ کے فرق کو جانتے ہیں کیونکہ ایک سے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اور دوسرے سے برا جیسے نراشہ آتماگلانی نارازگی غصہ کچھ ایسے احساس جو آپ کو کمزور کرتے ہیں یہ برے احساس ہیں ایک دوسرے سطر پر انہیں کہتے ہیں بری ترنگیں یا بری سنکھیت پانا اسے جو بھی کہ لیں اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ میں اچھے احساس بھی ہیں اور آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کیونکہ آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اومنگ خوشی آبھار پریم ذرا سوچئے اگر ہم ہر روز ایسا محسوس کریں جب آپ اچھے احساس کو جیتے ہیں تب آپ اور بھی اچھے احساس اور چیزوں کو اپنی اور آکرشت کرنے لگتے ہیں تو یہ کتنا آسان ہے آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا آکرشت کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے بڑی ہے تو کرتے رہیے ہمارے احساس ایک ذریعہ ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا راستہ صحیح ہے یا نہیں ہماری دشا صحیح ہے یا نہیں اچھے احساس سے آپ کے ارمانوں کا بھویشے بنتا ہے لیکن اگر آپ کا احساس برا ہے تب آپ ایک ایسا بھویشے بناتے ہیں جو آپ کے ارمانوں سے جدہ ہے ہم چاہے جو بھی کر رہے ہوں آکرشن کا صدھانت ہر پل کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا سوچنا محسوس کرنا ہمارا بھویشے بنا رہا ہوتا ہے اگر آپ کو چنتا ہے یا ڈر ہے تب دن بھر آپ اسی چیز کو اور اپنی زندگی میں لارہے ہیں آپ کا احساس اور آپ کی سوچ ہی آپ کا بھویشے بنا رہی ہے اور پھر آپ کے ساتھ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کی آپ محسوس کرتے ہیں جو سوچنے بھر سے نہیں ہوتا اسی لئے اگر کسی کارنوش آپ کی صبح خراب ہو جائے تو پورا دن اسی طرح سے گزرتا ہے اور پھر پورا دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنی بھاوناوں میں ذرا سا بدلاف کریں تو ان کا دن کیا پوری زندگی بدل جائے گی اگر آپ اپنا دن ایک اچھے احساس سے شروع کرتے ہیں اور آپ اسی خوشنوما احساس میں رہتے ہیں تو جب تک آپ اپنا مجاز بگڑنے نہیں دیتے تب تک آپ آکرشن کی صدحانت کے ذریعے ایسے حالات ایسے لوگوں کو آکرشت کرتے رہیں گے جو اس خوشنوما احساس کو بنائے رکھتے ہیں اچھے دن برے دن امیر امیر ہوتے جاتے ہیں غریب غریب ہوتے جاتے ہیں یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ لگاتار ایک ہی بات کو محسوس کرتے رہتے ہیں آپ محسوس کیجے کہ آپ صحت مند ہیں محسوس کیجے کہ آپ دولت مند ہیں اپنے اردگرد محسوس کیجے کہ پیار ہی پیار ہے چاہے وہ وہاں اب ہی ہو اور ہوگا یہ کہ یہ دنیا آپ کے گیت سے سر میں سر ملائے گی اس اندرونی احساس کی پرکرتی سے سرشتی تالمیر بیٹھائے گی اسے سوروپ دے گی کیونکہ آپ ویسا محسوس کرتے ہیں آپ کے ویچار اور آپ کے احساس آپ کی زندگی کے رچناکار ہیں اور یہ سچائے کبھی بھی نہیں بدلے گی تو جس چیز پر بھی آپ اپنے احساس یا ویچاروں کو کیندرت کرتے ہیں وہی اپنی زندگی میں آکرشت کرتے ہیں چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہو یا نہیں بات کلے سے نہیں اترے گی لیکن اگر آپ اسے کھلے دل سے اپنا لیں تو نتیجے غزب کیوں گے مطلب ویچاروں نے جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں کیا ہے اپنی چیتنا میں ایک بدلاؤ کے ذریعے وہ بدل سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اچھا محسوس کریں کیونکہ یہ اچھا احساس ہی باہری دنیا میں ایک سنکھیت کے روپ میں جاتا ہے اور وہی آپ کی اور زیادہ سے زیادہ اچھا ہی آکرشت کرتا ہے تو جتنا زیادہ آپ اچھا محسوس کریں گے اتنا آپ ان چیزوں کو آکرشت کریں گے جو آپ کو اچھا محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ سمردھی کی سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں جب آپ اداس ہوتے ہیں پتہ ہے آپ اسے یوں بدل سکتے ہیں اپنی پسند کا کوئی گانا لگائیے اس کے ساتھ گائیے وہ آپ کی سوچ آپ کے جذبات کو بدل دے گا یا کسی خوبصورت چیز کے بارے میں سوچئے کسی بچی کے بارے میں وہ بچہ جسے آپ پیار کرتے ہیں اور پھر بس بس اسی کے بارے میں سوچئے دماغ میں اس وچار کو بنائے رکھئے دعویہ ہے آپ اچھا محسوس کریں گے یہ صدحانت آپ کے پالتو جیووں پر بھی لاغو ہوتا ہے اور واقعی وہ کمال کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایک اچھی مانسک ستھیتی میں رکھتے ہیں جب آپ اپنے پیٹ کے لیے پیار محسوس کرتے ہیں وہ پیار کی کتنا اچھا توفہ ہے یہ جب آپ اسے سمجھ لیں گے اور اپنے وچاروں اور احساسوں پر قابو پا لیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ خود اپنی زندگی بناتے ہیں یہی آپ کی آزادی ہے یہی آپ کی شکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ خود اپنی زندگی کے رشنکار بنتے ہیں اور جب آپ رشنکار بن کے آکرشن کے سدھانت کو عمل ملاتے ہیں تب آپ کی ایک ایسی زندگی ہوگی جس کا اس وقت آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب سے میں نے رہیسے کو سمجھا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا میری زندگی میں بہار آ گئی ایسی زندگی جس کا لوگ سپنا دیکھتے ہیں اور میں اسے روز جیتا ہوں میں 20 کروڑ کے آلیشان بنگلے میں رہتا ہوں ایک خوبصورت بیوی ہے دنیا کی دلکش جگہوں میں چھٹیاں مناتا ہوں نئے نئے لوگوں سے ملا ہوں نئی جگہیں دیکھی ہیں سفاریوں پر بھی گیا ہوں یہ سب ممکن ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے کیونکہ میں رہیسے کو عمل ملانا اچھی طرح جانتا ہوں یہ زندگی بہت خوبصورت بہت حسین ہو سکتی ہے اور اور اسے ہونی بھی جائیے اور ہوگی بھی جب آپ رہس کو عمل ملائیں گے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رچناتمک شرشتی میں ان کا کیا کام ہے اور اس شرشتی کا کیا کام ہے تو آئیے اس پر ذرا غور فرمائیں مثال کے طور پر الادین اور اس کے چراغ کو لیں آپ نے یہ کہانی ضرور سنی ہوگی الادین چراغ اٹھا کر اسے رگڑتا ہے اور اس میں سے جن پرکٹ ہوتا ہے جن ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے آپ کی خواہش میرا خکم ہے اگر آپ نے یہ کہانی سنی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں تین خواہشیں تھیں مگر آج اگر آپ کو یہی کہانی پھر سے دہرانی ہو تو خواہشوں کا انت ہی نہیں ہے ذرا سوچے اس بات پر اب آئیے اس کہانی کو آپ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں یاد رکھئے الادین کی خواہشیں پوری کرنے کیلئے جن ہی تھا اب آپ کے سامنے یہ سوشٹی ہے جو آپ کے لئے ایک مہان جن ہے اور پرمپراؤں نے اسے نجانے کتنے نام دیئے ہیں آپ کا پرمپتہ پرماتما آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں اور آپ کے لئے جو سب سے اچھا ہو اسے چن لیں لیکن ہر پرمپراؤں یہ کہتی آئی ہے کہ ہم سے اوپر کوئی ہے اور یہ جن بھی آخر کار آپ چاہتے کیا ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں اسے کاغذ پر لکھ ڈالیے ابھی ابھی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اتنا خوش اور شکر گزار ہوں اور پھر بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہو ہر ماملے میں اور اس میں بہت مزہ آئے گا مانو آپ سرشتی کو منیو کارڈ کی طرح استعمال کر رہے ہو اور اپنا آرڈر دے رہے ہو میں اس چیز کو آزمانا چاہوں گا اور مجھے یہ پرڈک چاہیے اور مجھے فلا قسم کا ساتھی چاہیے جیسے آپ سرشتی کو اپنی پسند کی لسٹ دے رہے ہو یہ واقعی اتنا آسان ہے اسے میں اٹوٹ وشواس کہنا چاہوں گی اندیکھے میں وشواس کرنا آپ کی خواہش میرا حکم ہے اور ششتی اپنے آپ میں خود تبدیلیا کرے گی تاکہ آپ کے لیے وہ سب گھٹت ہو بہت سے لوگ اس خواہش کے بارے میں سوچتے تک نہیں جسے وہ واقعی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے سچ ہوگا اگر آپ تھوڑی سی جانچ پڑھال کریں تو یہ بات بلکل صاف ہو جائے گی کہ انہیں کامیابی حاصل کرنی ہے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہونے والا ہے اور نہ ہی یہ کہ اس رشتی اپنے آپ میں تبدیلی کیسے لائے گی آپ نہیں جانتے کیسے تو آپ کو یہ دکھایا جائے گا آپ اسے آکرشت کریں گے اکثر جب ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن کی ہم نے فرمائش کی تھی ہم جھنج لائے جاتے ہیں ہم نراش ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے یہ شک نراشہ کا احساس جگاتا ہے اس احساس کو پہچانیے اور اسے بدل دیجئے اپنے اٹوٹ وشواس سے اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی اس پرکریا کا تیسرا اور آخری چرن ہے پانا اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیجئے اور ویسا ہی محسوس کیجئے جیسا آپ اسے پا کر کرتے مانو وہ آپ کو مل چکا ہو اور اس پرکریا میں اچھا محسوس کرنا خوش رہنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تب آپ اپنے آپ کو اس فریکوینسی میں لے آتے ہیں جس کی آپ نے خواہش کی ہے یہ احساسوں کی دنیا ہے تو اگر آپ کسی چیز کو واقعی پانا چاہتے ہیں پر اسے پانے کا بھرپور احساس آپ کے پاس نہیں ہے پھر اسے پانے کے لیے جتنی شکتی ضروری ہے وہ شاید آپ کے پاس پریاد نہیں ہوگی اسے محسوس کیجئے جب آپ کلپنا کو واستوکتہ میں بدلتے ہیں تب آپ بہتر کلپناوں کو جن دیتے ہیں اور یہی میرے دوست رشناتما ککریہ ہے تو آکرشن کا سدھانت اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا صرف یہ پتہ لگانا بھر ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اس کا احساس آپ کیسے جگائیں جا کر اس کار کو ٹیسٹ ڈرائیو کیجئے نیا گھر دیکھنا شروع کیجئے اس میں جائیے اس پانے کے احساس کو جگانے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیجئے اور یاد رکھئے ایسا کرنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ اسے آکرشت کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ہو سکتا ہے آپ آنکھیں کھولیں اور وہ آپ کے سامنے پرکٹ ہو یا اس دشا میں آپ کو کوئی بہترین سی ترکیب مل جائے اور آپ کو ایسا بلکل نہیں کہنا چاہیے میں ایسے کر تو سکتا ہوں لیکن مزا نہیں آئے گا کیونکہ اس صورت میں آپ کا راستہ بلکل خلط ہوگا آپ جو بھی کریں اگر آپ سرشتی کے انوسار کر رہے ہیں جو وہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہی ہے تو خوشیاں آپ کی جھولی میں ہوں گے آپ ایک نئے جوش سے بھڑ جائیں گے آپ ہر وقت خوش رہیں گے مانو وقت تھمسا گیا ہو یہ سرشتی گتی پسند کرتی ہے تو دیر مت کیجئے زیادہ مت سوچئے شک مت کیجئے جب موقع سامنے ہو کچھ کرنے کی اچھا ہو جب انتر آتما کچھ کرنے کو کہتی ہے تو کریے یہی آپ کا کام ہے اور آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے ہر وہ چیز آکرشت ہوگی جس کی آپ کو ضرورت ہے اگر پیسہ ہے تو آپ اسے آکرشت کریں گے اگر وہ لوگ ہیں تو انہیں آکرشت کریں گے کوئی خاص کتاب ہے تو آپ اسے آکرشت کریں گے آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کس چیز کی چھوی بنا کر رکھتے ہیں کیونکہ جن چیزوں کی چھوی بنا کر آپ رکھتے ہیں ان چیزوں کی اور آپ آکرشت ہوں گے اور آپ کی یہی سوچ واسطوکتہ میں بدل جاتی ہے آپ کے ساتھ یہ آپ کے ذریعے اور یہی اس کا صدحانت ہے آپ شونے سے شروع کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ اسی شونے سے راستہ ضرور نکلے گا ذرا یہ سوچیں رات میں گاڑی چل رہی ہے اس کی ہیڈ لائٹ صرف سو سے دو سو فیٹ تک آگے جا سکتی ہے پھر بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا پورا سفر ڈرائیو کرتے ہوئے اسی اندھیرے میں تیہ کر لیتے ہیں کیونکہ روشنی بھی آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہے اسی طرح زندگی بھی قدم در قدم آپ کے سامنے اجاگر ہوتی جاتی ہے اور آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں یہ وہی منزل ہے جسے آپ نے دل سے پانا چاہا ہے جہاں آپ سچ مچ پہنچنا چاہتے تھے ایک اور بات جو لوگ سوچتے ہیں وہ یہ کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اپنے کار کو پانے میں کتنا وقت لگے گا رشتے پیسے یا وہ جو کچھ بھی ہو ویل میرے پاس کوئی رول بک نہیں ہے جو یہ کہے اس میں آپ کو تیس منٹ تین دن یا تیس دن لگیں میرے نظریے سے یہ معاملہ آپ کے اور سریشتی کے بیچ کے تالمیل کا ہے سائز یعنی آکار سریشتی کے لیے کچھ نہیں ہے ویژیانک سطر پر کسی بھی چیز کو آکرشت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو یا اتنا چھوٹا کی مایکروسکوپ کے بینا ہمیں دکھائی بھی نہ دیں سریشتی اپنا کام بینا کسی محنت کے کرتی ہے گھاس بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی وہ اپنے آپ بڑھتی ہے یہ سریشتی کی مہان رچنا ہے سب کچھ اس کی بدولت ہوتا ہے کہ ہم سوچ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم کہیں گے یہ بڑا ہے اس میں کچھ وقت لگے گا اور یہ چھوٹا ہے یہ تو ایک گھنٹے میں ہو جائے گا یہ وہ نیم ہے جو ہم نے نردھارت کیا ہے سریشتی کے مطابق کوئی نیم نہیں ہوتے اسی وقت چاہیے اس احساس کو اگر آپ ظاہر کریں تو سریشتی جواب دے گی کچھ لوگوں کو چھوٹی باتوں میں آسانی ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں چھوٹی چیزیں شروع کیجئے جیسے کی ایک کپ کافی تو چلیے ایک کپ کافی کو اکرشت کرنے کا منصوبہ بنائیے تصور کیجئے کہ آپ ایک پرانے دوست سے بات کر رہے ہیں جسے دیکھیا اور سا ہو گیا نہ جانے کیسے کوئی آپ سے اس کے بارے میں بات کرنے لگے گا اور وہ دوست آپ کو فون کرے گا یہ چٹھی لکھے گا لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ مجھے کار پارکنگ کی جگہ کیسے ملتی ہے اور یہ میں تب سے کر رہا ہوں جب سے میں نے رہسے کو سمجھا میں ٹھیک اسی پارکنگ کی جگہ کا تصور کرتا جہاں میں چاہتا اور ادھیک تر وہ جگہ میرے لیے کھالی ہوتی اور میں وہاں گاڑی کھڑی کر دیتا کبھی کبھی مجھے ایک یا دو منٹ انتظار کرنا پڑتا اور وہ گاڑی باہر نکلتی اور میں وہاں آ جاتا یہی ہوتا ہے میرے ساتھ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ قید میں ہیں اور اپنے موجودہ حالات میں پوری طرح سے پھسے ہوئے ہیں پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے حالات جیسے بھی ہوں وہ صرف آپ کی ابھی کی اصلیت ہے اور جانتے ہیں یہ اصلیت بدلنے لگے گی کیونکہ آپ یہ رہت سے دیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے وچار بدلئے ہر بار جب آپ اپنا لیٹر باکس دیکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس میں بل ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے بل ہی ہوتا ہے آپ کو ایک ہی چیز کی چنتہ ہوتی ہے بل کی آپ نے کبھی اچھی چیز کی امید ہی نہیں کی آپ کرس کے بارے میں سوچتے ہیں لگتا ہے کرس کا نوٹس ہوگا تو وہ نوٹس ضرور آئے گا اور آپ کہیں گے آپ نے ٹھیک ہی سوچا تھا اور اسی طرح ہر روز آپ اپنے وچار کی پشتی کرتے ہیں کیا کرس کا نوٹس آئے گا ہاں نوٹس آیا ہے کیوں کیونکہ آپ نے نوٹس کی ہی امید کی تھی تو وہ آیا آکرشن کا صدھانت ہمیشہ آپ کے وچاروں کے پرتی وفادار ہوتا ہے اب مہربانی کر کے چیک کی امید کیجئے زیادہ تر لوگ اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں ہوں آپ وہ نہیں ہیں آپ وہ تھے اگر اس وقت آپ اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں مان لیجئے اس وقت آپ کے بینک اکاؤنڈ میں زیادہ پیسے نہیں ہے یا جس ساتھی کی تلاش ہے وہ نہیں ہے یا آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ وہ نہیں ہیں وہ آپ کے عتید کے وچاروں اور کرموں کا شیش بچا نتیجہ ہے تو ہم لگاتار عتید کے وچاروں اور کرموں کے بچے ہوئے شیش میں رہتے ہیں جب آپ اپنے موجودہ حرات کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے جوڑتے ہیں تب آپ اپنے آپ کو بھوشیے میں اسی چیز کو پانے کی سزا دیتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہے اپنے عدیب کے وجہ ہم کام پڑھنا ہوں میں اس وقت اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کیا کر سکتے میں آپ کو دو یا تین باتیں بتاؤں گا ان چیزوں کی لسٹ بنانا شروع کر دیجئے جس کے لیے آپ احسان مند ہیں کیونکہ یہ آپ کی سوچ میں بدلاؤ لائے گی اور آپ کی اورجہ میں بدلاؤ لائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو نہیں ہے آپ اس پر سوچ رہے ہو شکایتوں پر سوچ رہے ہو اور آپ جو بھی آپ کی پرابلم ہو ان پر سوچ رہے ہو آپ پرابلم چاہے جو بھی ہو جب آپ لسٹ بناتے ہیں تب آپ ایک الگ دشا میں جاتے ہیں جن باتوں کے لیے اچھا محسوس کرتے ہیں ان کے لیے شکر گزار ہونے لگتے ہیں شکر گزار ہونے اپنی زندگی میں زیادہ پانے کا بہترین سریعہ ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب اس کی پتنی تاریف کرتی ہے تو وہ کیا کرنا چاہے گا وہ زیادہ کوشش کرے گا تاریف کریں تو کیا نہیں ملتا اس میں ایسا کھچاو ہے جو اپنوں کو قریب لاتا ہے میں برسوں سے کہتا آیا ہوں کہ سپنے دیکھو اسے پورا کرو اور اس کا شکریہ دہ کرو کیونکہ یہی وہ احساس ہے جو آپ کو ہونا چاہیے اور میرے لیے یہ اتنا زبردست پریوگ رہا ہے ہر روز صبح اٹھے ہی کہنا شکریہ ہر صبح پیر فرش پر پڑھتے ہی کہنا شکریہ صبح برش کرتے وقت یا دوسرے کام کرتے وقت ان باتوں کو سوچتا ہوں جن کے لیے میں احسان مند ہوں اور میں ان کے بارے میں صرف سوچتا نہیں ہوں یا وہ کوئی رٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ میں سچ مچھ تے دل سے ان سب کا شکریہ دہ کرتا ہوں کیونکہ جو چیزیں ابھی آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں جیسے ہی آپ الگ سے محسوس کرنا شروع کریں گے آپ اچھی چیزوں کو اکرشت کرنا شروع کریں گے کیونکہ آپ احسان مند ہیں لیکن شاید آپ کا ہے میرے پاس دھنکیکار نہیں ہے گھر نہیں ہے اچھی سہت نہیں ہے بھول جائیے بھول جائیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس ہیں جن کے لیے آپ احسان مند ہیں مثال کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز پسند کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں اور بہت جلد وہ باقی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی ہر کسی کے ساتھ ایک دور آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ دوست کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا یا بہت برا حال ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا مجھے ایک بار ایک پتھر ملا اکثر میں اسے تھامے رہتا تھا اور اسے اپنی جیب میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور جب بھی میں اس پتھر کو چھوٹا تو کسی نہ کسی کا شکریہ آدھا کرتا ہر صبح میں اٹھتا اسے ٹور سے نکالتا اپنی جیب میں رکھتا اور ان کا سوچتا جن کا میں شکر گزار ہو اور رات میں جب جیب خالی کرتا ہوں یہ پھر نکالاتا ہے مجھے اس کے ساتھ کچھ کمال کے انبھاؤ ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے ایک دوست آیا تھا جب یہ میری جیب سے گرا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے میں نے ساری بات بتائی تو اس نے اس کا نام رکھا احسان من پتھر احسان من پتھر دو ہفتے بعد مجھے اس کا ساؤتھ افریقہ سے ایمیل ملتا ہے لکھا میرا بیٹا ایک لائلاج بیماری سے مر رہا ہے ایک طرح کا ہپیٹائیڈس ہے کیا تم مجھے تین احسان من پتھر بھیج سکتے ہو وہ ایک کے معمولی پتھر تھا جو سڑک پر ملا تھا تو میں نے کہا ضرور میرے لئے ان پتھروں کا خاص ہونا ضروری تھا تو میں ندی کنارے گیا چن کر صحیح پتھر نکالے اور انہیں اسے بھیج دیا چار یا پانچ مہینے بعد مجھے اس کا ایمیل ملتا ہے اس نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا اب ایک دم نارمل ہے اور بہت خوش ہے اور کہا تمہیں ایک بات بتانے ہے ہم نے وہ احسان من پتھر دس ڈالر کے حساب سے ہزار سے زیادہ پتھر بیجے اور وہ سارا پیسہ چیاریٹی میں دے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ تو جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ احسان مند رہیں آپ کی زندگی کو بدلنے کے لئے میں آپ کو ایک اور سجھاؤ دینا چاہوں گا اور یہ اتنا زبردست ہے کہ میرے پاس بتانے کے لئے شب نہیں کہ آپ کے لئے کتنا شکتیشالی ہو سکتا ہے میں نے ویجولائزیشن پروسیس کو اپولو پروگرام سے لیا اور اسے 1980 اور 1990 کے اولمپک پروگرام میں استعمال کیا اس کا نام ہے ویجول موٹر ریئر سل جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی پائیں گے اور دماغ کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم نے آدھونک بائیو فیڈبیک اپکرن کے تار اولمپک کھلالیوں کے ساتھ جوڑے اور ان سے کہا کہ دماغ میں ہی اپنی ریس دوڑی ہے اسی طرح جیسے آپ ٹریک پر دوڑتے ہیں حیرت انگیز روپ سے ان کی مانسپیشیاں اسی کرم میں پھڑک رہی تھی جیسا کہ ان کے ٹریک پر دوڑنے سے ہوتا ہے مانوے ٹریک پر ہی دوڑ رہے ہوں یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ دماغ یہ بھید نہیں کر سکتا کہ آپ یہ واقعی کر رہے ہیں یا صرف ایسا سوچ رہے ہیں میرے خیال سے دماغ جو سوچتا ہے وہی شریر کرتا ہے جب آپ تصور کرتے ہیں جب آپ اس تصویر کو اپنے دماغ میں چلاتے ہیں تو صرف اور ہمیشہ اس کے آخری نتیجوں کے بارے میں سوچیں ایک مثال دیتا ہوں اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو اسی وقت دیکھیں ٹھیک ہے پچھلے حصے کو باریکی سے دیکھیں آپ کے سکن کا رنگ تل نسیں انگوٹھی ناخون نقلی ناخون سب کچھ دیکھئے اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی انگلیاں آپ کے چمچماتی نئی کار کی سٹیئرنگ کو تھامے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا سبردست تجورپہ ہے ایک ایسا جادو ہے جو اتنا اصلی ہے کہ آپ کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ آپ کو نئی کار چاہیے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو مل چکی ہے صرف تصور کرنے سے یا ویچاروں سے نہیں بلکہ احساس سے آکرشن پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف سوچ کا پوزیٹیو ہونا یا اپنی خواہشوں کا تصور کرنا ہی اس ماملے میں کافی ہے پر یقین مانیے ان سب کے ساتھ سمردھی پیار اور خوشی کا احساس نہ ہو تو آکرشن کی شکتی کسی بھی حالت میں آپ کے اندر پیدا ہوئی نہیں سکتی یہیں پر یہ رہش سے واستوں میں اپنا کام شروع کرتا ہے آپ اپنے آپ کو احساس کی ستی میں دیکھیں کہ آپ واقعی اس کار میں ہیں نہ کی کاش میں وہ کار لے پاتا یا ایک دن میں وہ کار لوں گا کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا ایک نشچت احساس ہے یہ ورطمان میں نہیں ہے یہ دراصل بھوشش ہے اگر آپ اسی احساس میں رہیں گے تو یہ ہمیشہ بھوشش میں ہی رہے گا خوشی محسوس کیجئے آنند محسوس کیجئے اس اندھیری کمرے میں چاہیے بیوکو فانا لگے آپ کہیے خوش رہیے بہت سے لوگ کہیں گے کہ چھوڑو یار کیا یہ کرنا ضروری ہے ہاں ضروری ہے اگر آپ بدلاف چاہتے ہیں آپ کا یہ احساس اور انتر مند سے دیکھنا سارے کے سارے بندروازیں کھول دے گا جن میں سے پوری اس سرشت کی شکتی ویقت ہونا شروع ہو جائے گی یہ شکتی کیا ہے میں نہیں جانتا اندہ جانتا کہ یہ موجود ہے ہم سوچتے ہیں کیسے ہوگا اس کیسے کا جواب ہمیں ڈھونڈنا نہیں ہے اس کا جواب ہمارے وشواس اور لگن میں ہے اس کیسے کی پوری پوری ذمہ داری سرشتی کی ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کے اور آپ کے سپنے کے بیٹ سب سے چھوٹا سب سے تیز اور تال ملوالا راستہ کون سا ہے اگر آپ سب سرشتی کے حوالے کر دیں تو اس سے ملنے والے نتیجوں سے یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے جادو اور چمتکار اسی دنیا میں تو ہوتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو یہ ہر روز کرنا چاہیے مگر میری ہدایت ہوگی کہ آپ اسے کام سمجھ کر نہ کریں اس رہسے کا پورا سار صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اچھا محسوس کریں اس پوری پرکریہ کو آپ اپنی پوری خوشی کے ساتھ کریں اور جہاں تک ہو سکے آپ خوش رہیں اور شرشتی کے ساتھ اپنا سنتولن بنائے رکھیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے رشنہ کار خود ہیں جو زندگی کا آنند اٹھاتے ہیں اور وہ جو نہیں ہیں یہ ان کی عادت بن چکی ہے اور وہ جہاں جاتے ہیں جادو ان کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اسے عمل میں لاتے ہیں نہ کہ صرف ایک بار کیا اور چھوڑ دیا لوگ اسے کچھ وقت کے لیے اپناتے ہیں اور اس میں ماہر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ زبردست ہے میں نے یہ پروگرام دیکھا ہے اور میں اپنی زندگی بدلنے والا ہوں لیکن پھر نتیجے سامنے نہیں آتے نتیجے ندارت ہیں پر ستے کے نیچے سے نتیجے بس باہر نکلنے کو ہیں اور کوئی صرف ستے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ سب بیکار ہے تو پتا ہے سرشتی کیا کہے گی آپ کی خواہش میرا حکم ہے اور یہ نیچے چلی جائے گی آکرشن کے صدحانت کو میں اب عمل میں لانا چاہتا تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اور انیس سو پیچانوے میں میں نے ایک چیز بنائی جیسے کہتے ہیں ویجن بورڈ جس پر اپنی چاہت کی ہر چیز کاٹ کر میں لگا دیتا جیسے ایک کار یا ایک گھڑی یا میرے سپنوں کا جیون ساتھی تو یہ تھا میرے سپنوں کا بورڈ میرا ویجن بورڈ تو ہر روز میں اپنے دفتر میں بیٹھے بیٹھے اس بورڈ کو دیکھتا اور ان چیزوں کی من میں چھوی بنانے لگتا مانو میں نے انہیں پا لیا میں گھر بدلنے کی تیاری کرنے لگا گھر کا سارا فرنیچر سارے بک سے ایک کمرے میں رکھتا اور پانچ سالوں میں میں نے تین گھر بدلے پھر میں کیلیفورنیا آیا اور یہ گھر لیا اور ایک سال تک اسے رینویٹ کیا پھر جا کر میں نے اپنے پرانے گھر سے اپنا سارا سامان مگبایا ایک دن صبح کے قریب ساڑھے سات بجے تھے میرا بیٹا میرے تفتر میں آیا ایک بکسہ جو پانچ سالوں سے بند پڑا دروازے کے پاس رکھا تھا میرا بیٹا اس پر بیٹھ کر پیروں سے اسے بجانے لگا تو میں نے کہا بیٹا ڈسٹب مت کرو میں کچھ کام کر رہا ہوں ان بکسوں میں کیا ہے ڈاڈی اس میں میرے ویژن بوڈز ہیں بیٹے یہ ویژن بوڈ کیا ہے میں نے کہا بیٹے انہی پر میں اپنے گولز کا اپنی منزلوں کا خاکہ بنا کر لگا دیتا ہوں میری خواہشوں کی تصویر پانچ سال کا ننہ منہ بھلا اسے کیا سمجھتا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ کیا ہے اور جب میں نے ویژن بوڈ کو باہر نکالا تو اس میں ایک گھر کی تصویر تھی وہی گھر جس کے بارے میں میں پانچ سال پہلے سوچا کرتا تھا اور سب سے تاجب کی بات یہ تھی کہ ہم اسی گھر میں رہ رہے تھے اس طرحے کے گھر میں نہیں میں نے اپنے سپنوں کا گھر کب خریدا اسے کب رینوویٹ کیا مجھے پتا بھی نہیں چلا پھر میں نے اس گھر کو دیکھا اور میں رونے لگا کیونکہ یہ میرے لیے ایک چمتکار تھا آپ رو کیوں رہے ہیں بیٹے اب میں جان گیا ہوں کہ آکرشن کا صدحانت کیسے کام کرتا ہے بیٹے میں سمجھ گیا ہوں کہ اچھا شکتی سے کیا نہیں ہو سکتا میری پوری زندگی میری آنکھوں کے سامنے جس طرح میں نے اپنی کمپنیاں کھڑی کی اسی طرح میں نے اپنا گھر بھی بنایا میں نے اپنے سپنوں کا گھر خریدا اور مجھے پتا تک نہیں چلا گھر بنا سب کچھ ہے یہ زندگی کے آنے والے آکرشنوں کی چلک ہے تیہ کیجئے آپ کیا چاہتے ہیں یقین کیجئے کہ آپ اسے پا سکتے ہیں آپ اس کے حق دار ہیں اور یہ بھی کہ یہ ممکن ہے اور پھر ہر روز کئی منٹوں تک اپنی آنکھیں بند کر کے جو آپ چاہتے ہیں اس کا تصور کیجئے اور محسوس کیجئے کہ آپ اسے پا چکے ہیں پھر جس کے لیے آپ احسان مند ہیں اس پر دھیان لگائیے اس کا تہے دل سے شکریہ آدھا کیجئے پھر روز مرہ کے کام میں لگ جائیے اور اسے سرشتی پر چھوڑ دیجئے بھروسہ رکھئے کہ اس رشتی اوشیوں سے ساتار کرے گی یہ رہسی یقیناً میرے لیے ایک بدلاؤ کا ذریعہ ہے کیونکہ میرے ڈیڈ ایک نیگٹیو انسان تھے انہیں لگتا تھا رئیس لوگ برے ہوتے ہیں لوگوں کا خون چوستے ہیں انہیں ستاتے ہیں یا جو بھی پیسے والا ہے اس نے ضرور کسی کو دھوکا دیا ہوگا تو پیسے کے معاملے میں میری ایک رائے بن گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یہ آپ کو برا بنا دے گا ڈیڈ ہمیشہ کہتے کہ پیسہ پیڑ پر نہیں اکتا اور ان کی فیوریٹ لائن تھی تمہیں میں عرپتی دکھائی دیتا ہوں کیا تو میں یہی مانتا تھا کہ زندگی مشکل ہوتی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جب میں دبلیو کلیمنٹ سٹون سے ملا تو میری سوچ میری زندگی جیسے بدل گئی سٹون کے ساتھ تھا تب انہوں نے کہا تھا تم اپنے لیے اپنی امید سے بڑا کوئی مقام تے کرو اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تم اس مقام کو کس طرح حاصل کر سکتے ہو ان دنوں میں سال میں تقریباً آٹھ ہزار ڈالر کمائی کرتا تھا پتہ نہیں کیوں میں ایک ایسی رقم چاہتا تھا جو کچھ ڈھوس ہو تو میں نے کہا میں سال میں ایک لاک ڈالر کمانا چاہتا ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا نہ تو کوئی پلان تھا نہ ہی کوئی ذریعہ مگر میں نے کہا میں یہ مانوں گا کہ مجھے اس پر یقین ہے میں یہی مانوں گا کہ یہ سچ ہے سریشتی پر چھوڑ دوں گا اور میں نے یہی کیا اور انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ میں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کروں کہ مجھے سچ موچ اپنی منزل مل گئی ہے تو میں نے ایک لاک ڈالر کا ایک نوٹ بنا کر اسے کمرے کی چھت پر چپکا دیا اور صبح اڑھتے ہی میری نظر اس نوٹ پر پڑتی اور وہ مجھے یاد دلاتا کہ یہی میرا مقام ہے اور پھر میں آنکھیں بند کر کے تصور کرتا کہ میں سالانہ ایک لاک ڈالر کما رہا ہوں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ تیس دنوں تک کچھ خاص نہیں ہوا نہ تو کوئی زبردست پلان ہی سوجا نہ ہی کوئی مجھے زیادہ پیسے دے رہا تھا اور اس ایک لاک ڈالر والے آئیڈیا کہ چار ہفتے بعد اچانک ایک دن جب میں نہا رہا تھا تب یہ بات میرے دماغ میں آئی میں نے ایک کتاب لکھی تھی میں نے سوچا اگر میں پچیس سنڈ کے حساب سے چار لاک کتابیں بیچتا ہوں تو ایک لاک ڈالر تو ہو جائیں گے اب کتاب تو تھی بگر یہ خیال کبھی نہیں آیا اور میرے خیال سے ایک رہش یہ یہ بھی ہے کہ جب پریڑنا ملے تو اس پر وشواس کرو اور عمل کرو میں نہیں جانتا تھا یہ کیسے ہوگا کیسے کتاب کی چار لاک پرتیاں بیچوں گا کبھی کیا ہی نہیں تھا اور پھر میری نظر سپر مارکٹ میں نیشنل انکوائر پر پڑی میں نے اسے ہزاروں بار دیکھا ہوگا مگر کئی چھپا سا تھا اور اچانا کی اچھل کر سامنے آ گیا اور میں نے سوچا واہ اگر لوگوں کو میری کتاب کا پتا چل جائے تو چار لاک پرتیاں تو دیکھتے دیکھتے بگ جائیں گی اس کے چھے ہفتے بعد میں نے ہنٹر کالج میں ایک لیکچر دیا جہاں چھے سو ٹیچرز تھے وہی ایک محترمہ مجھ سے ملی لیکچر بہت اچھا تھا آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں یہ میرا کارڈ ہے آپ کس کے لیے لکھتی ہیں میں فریلانسر ہوں مگر میرے آرٹیکلز نیشنل انکوائر میں بھی چھپتے ہیں میرے دماغ میں منو گھنٹیاں بجنے لگیں ٹن 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 میں نے کہا یہ تو بات بن گئی تو وہ آرٹیکل چھپا اور کتابوں کی بکری شروع ہو گئی اصل بات یہ ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں آکرشت کر رہا تھا جس میں یہ محترمہ بھی تھی بہرحال کہانی کا سارانش یہ ہے کہ اس سال میں پورا ایک لاگ ڈالر تو نہیں بنا پایا میں نے نائنٹی ڈو تھاؤزن تھری ہنڈن ٹونٹی سیون ڈالر بنائے آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہنے لگے کہ یہ رہ سے کام نہیں کرتا نہیں ہم نے کہا یہ تو کمال کا ہے میری پتنی نے پوچھا اس سے لاگ ڈالر بنتے ہیں تو کیا دس لاگ بھی بن سکتے ہیں میں نے کہا پتا نہیں لگتا تو ہے کوشش کر کے دیکھتے ہیں میرے پبلیشر نے میری پہلی کتاب چکن سوپ فر دو سول کے لیے ایک چیک لکھا وہ روائلٹی چیک تھا اس نے دستخط میں ایک مسکراتا چہرہ بنایا کیونکہ اس نے تب تک دس لاگ کا چیک نہیں منایا تھا اور اس لیے میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں کیونکہ میں اسے آجمانا چاہتا تھا کیا رہش سے واقعی کام کرتا ہے اور ہم نے آزمایا یہ واقعی کام کرتا ہے اور آج میری زندگی کا ہر ایک دن اسی کی دن ہے میں اور کیسے کماؤں ارادہ کیجئے اس پورے رہش سے کے بارے میں ہم جو بھی باتیں کرتے آ رہے ہیں یہ ان میں سے ہی ایک ہے آپ کا کام ہے اعلان کرنا کہ آپ سریشتی کے منیو کارڈ سے کیا چاہتے ہیں اگر نگدی ان میں سے ایک ہے تو کہیے آپ کتنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیس دنوں کے اندر اچانک ہی پچیس ہزار ڈالر مل جائیں یا جو بھی رقم آپ چاہیں پر اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے بہت سے لوگ کرز سے چھٹکار اپانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کرز میں رکھے گا آپ جو سوچ رہے ہیں آکرشت کر رہے ہیں آپ کو لگے کہ یہ کرز مکتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہے کرز سوچیں گے تو کرز ہی آکرشت کریں گے آپ کرز ادائیگی کا اس تھائی بندوبست کریں اور اپنی سکھ سمردھی کے بارے میں سوچیں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں اگلے سال میں اپنی آمدنی دگنی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے جسے کرنے سے ان کی آمدنی دگنی ہو سکے اور پھر وہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کی خواہش میرا حکم ہے جب بھی آپ ابحاو کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس بات کی چرچہ اپنے پریوار میں کرتے ہیں یا اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یا بچوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا آپ کبھی افورڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ وہی زیادہ آکرشت کر رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ سکھ چاہتے ہیں تو سکھ کے بارے میں سوچئے اور اگر آپ سمردھی چاہتے ہیں تو سمردھی کے بارے میں سوچئے اس رہسے کو سمجھنے سے پہلے مجھے بل کے نوٹیس آتے تھے ہر روز ڈاک سے آئی بلو کی گڑیاں میرا انتظار کر دیں تو میں نے سوچا انہیں انہیں کیسے روکا جائے آکرشن کا سدھانت کہتا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی پاتے ہیں تو جب مجھے بینک کا سٹیٹمنٹ ملا میں نے ٹوٹل کو مٹا دیا اور اس کی جگہ ایک نئے ٹوٹل کو لکھا میں نے بلکل وہی لکھا جو میں بیلنس میں دیکھنا چاہتا تھا تو میں نے سوچا اگر میں چیکس آنے کا تصور کروں تو کیسا رہے گا اور میں زیادہ چیکس آنے کا تصور کرنے لگا صرف ایک ہی مہینے میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا واقعی حیرت ہوتی ہے آج مجھے صرف چیکس ملتے ہیں کچھ بل بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ ہوتے ہیں چیکس مجھے ہمیشہ بتایا گیا کہ پیسوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کی جگہ میں نے کہنا شروع کیا پیسہ بہت آسانی سے ملتا ہے شروع شروع میں یہ جھوٹ لگتا ہے دماغ سے یہ بات اٹھے گی یہ جھوٹ ہے یہ مشکل ہے تو آپ کے دماغ میں کچھ وقت یہ سب ٹینس کی کھیل کی طرح چلتا رہے گا بات اگر دھن دولت کی ہو تو دھن دولت آپ کی سوچ ہے آپ کیسے سوچتے ہیں اس پر نرور کرتا ہے میں جب لوگوں کو بیٹھ کر سکھاتی ہوں تو اس کا اسی پرتشت بھاگ ان کے منوی جان اور سوچ کے بارے میں ہوتا ہے لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ کر سکتی ہیں میں نہیں پر ہر انسان اپنی آرٹھک ستھی اور اپنے رشتوں کو بدلنے کی قابلیت رکھتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بھلے ہی بے شمار دولت کمالی ہو مگر ان کے رشتے سڑ چکے ہوتے ہیں جیسا لوگ عام زبان میں بولتے ہیں اور یہ کوئی دولت نہیں ہے آپ بے شک دولت کے پیشے بھاگ گئے دولت مند بن جائیے مگر یہ امیر ہونے کی گارنٹی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ امیری کا حصہ نہیں ہے یہ بے شک ہے مگر یہ ایک حصہ ہے اور میں ایسے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو خود کو آدھیات میں کہتے ہیں مگر وہ ہمیشہ بیمار اور پھٹے حال ہوتے ہیں وہ بھی کوئی امیری نہیں ہے ہمیں زندگی کے ہر پہلوں میں امیر ہونا چاہیے پشتمی دیشوں میں زیادہ تر لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں انہیں گھر چاہیے بڑیاں بزنس ہو اور عیش اور آرام کی ساری چیزیں ہو مگر ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ ان چیزوں کے ملنے پر بھی ہمیں جو اصل میں چاہیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور وہ ہے خوشی تو ہم ان ساری چیزوں کو خریدتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں سکھ دیں گی مگر یہ غلط ہے پہلے ہمیں اندرونی خوشی من کی شانتی اور انتر آتما کو ڈھوننا ہوگا اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں سکھ دے پائیں گے آپ کے رشتوں میں آپ کو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتے میں شامل کون ہو رہا ہے اپنے ساتھی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کسی دوسرے سے کیسے امید کریں گے کہ اسے آپ کی سنگت اچھی لگے گی جب آپ کو خود کی سنگت اچھی نہیں لگتی تو آکرشن کا صدھانت یا رہسی اسی بات کو اپنی زندگی میں لانے کے بارے میں اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے ایک سوال ہے جس پر آپ غور فرمائیں کہ آپ اپنے آپ سے ویسا ہی برطاو کرتے ہیں جیسا آپ دوسروں سے اپنے لئے امید کرتے ہیں آپ اپنا سمادھان خود بنیے یہ نہیں کہ تمہیں میرا ادھار چکانا ہے تمہیں زیادہ دینا ہوگا اس کے بجائے خود کو ہی زیادہ دیجئے اپنے آپ کو دینے کے لئے وقت نکالیے مانو اپنے آپ کو آپ اتنا بھر رہے ہوں کہ جب وہ چھلکے تو دوسروں کو دے سکیں اپنے سب ہی افیز میں میں اپنے ساتھی سے امید کرتی کہ وہ مجھے خوبصورت کہے کیونکہ میں نے اپنی خوبصورتی نہیں دیکھی جب میں بڑی ہو رہی تھی وہ سب ہی غزب دیکھتی تھی پر میں نہیں تب تک نہیں جب تک میں خود کو پسند نہ کرنے لگی میرا رنگ میرا چہرہ میری نزاکت میرے گھونگرالے بال اور جب میں نے اپنی خوبصورتی پر ناز کرنا شروع کیا تب باقی سب ہی لوگ بھی مجھے پسند کرنے لگ گئے آپ کے اندر ایک زبردست خاصیت ہے پچھلے چوالیس برسوں سے میں خود کو پرک رہا ہوں میں خود کو چومنا چاہتا ہوں آپ کو خود سے پیار کرنا ہوگا چاہتا ہوں آپ صرف اپنے آپ کو عزت دے خود سے پیار کریں گے تب ہی دوسروں سے پیار ہوگا رشتوں میں ہم دوسروں کے بارے میں شکایت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں دفتر میں لوگوں کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے میرے پتی مجھے پاگل کر دیتے ہیں میرے بچے بے حد آلسی ہیں ہمیشہ دوسروں کی بات ہوتی ہے مگر رشتوں کی کامیابی کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسروں میں کیا اچھائی ہے نہ کہ ان میں کیا برائی ہے جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہمیں صرف برائی ہی دیکھتا ہے آپ کے رشتوں میں بھلے ہی کتنی بھی کرواہٹ ہو آپس میں نہ بنتی ہو روز روز جھگڑے ہوتے ہو تم کیا سمجھتے ہو آپ نے آپ کو جو کرنا ہے کر لو جاں ان رشتوں کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں بس ایک کاغذ لیجئے اور اگلے تیس دنوں تک روز اس شخص کے بارے میں وہ ساری باتیں لکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کارنوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ اس سے کیوں پیار کرتے ہیں آپ کو اس کا مزاگ کرنا پسند ہے اس کا مدد کرنا پسند ہے اور آپ پائیں گے کہ آپ کو اس کی خوبیاں بے حد پسند ہیں اور آپ اس کی تاریف کریں گے تو بدلے میں آپ کو بھی وہی ملے گا اور پرابلم ہوا ہو جائیں گے ہم دوسرے لوگوں کو قابو میں نہیں کر سکتے چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں مان لیجئے آپ کے گھر کوئی آتا ہے جس کا موڈ بگڑا ہوا ہے اور آپ کا موڈ بہت اچھا ہے تو آپ خود کو کہیں اور پائیں گے اپنی یہ خوشنما دنیا میں آکرشن کی صدھانت کے ذریعے اپنی خوشی ہم خود پا لیتے ہیں کئی بار آپ آپ خود کو خوش رکھنے کا موقع کسی اور کو دے دیتے ہیں پر وہ آپ کو خوش نہیں کر پاتے جو آپ چاہتے ہیں کیوں کیونکہ اپنے خوشیوں کے ذمہ دار صرف آپ ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنا آپ کا کام ہے آپ کی ماتا پتا بیٹا پتی وہ چاہے جو بھی ہو آپ کی خوشیوں کی چابی کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی آپ کی خوشیوں کی چابی صرف آپ کے پاس ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہمارا شریر واسطوں میں ہمارے ویچاروں کا پرینام ہے چکت ساوے گیان میں آج ہم یہ جان رہے ہیں کہ کس حد تک ہمارے ویچار اور احساس ہمارے شریر کے باہری سو روپ اس کے بناوٹ اور اس کے اندرونی کریا کو نردھاریت کرتے ہیں علاج میں ہم پلیسیبو کے اثر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں پلیسیبو ایک ایسی چیز ہے جس میں شریر پر کسی بھی دوہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے کی میٹھی گولی یا کچھ اور آپ مریض سے کہتے ہیں کہ یہ دوہ بھی بہت اثردار ہے اور ہوتا یہ ہے کہ پلیسیبو بھی اتنی اثردار ثابت ہوتی ہے جتنی کی وہ دوائی جو بیماری کے لیے دی جاتی ہے تو ہم نے یہ جانا کہ علاج میں انسانی دماغ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کبھی کبار دوائیوں سے بھی بڑا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اگر اس کے پاس وکلپ ہے کہ وہ دوہ لینے کے بجائے اپنے دماغ میں اس روک کے جڑ کو کھوجے تو اسے کھوجنا چاہیے اگر حالت ایسی ہے کہ دوہ نہ لینے سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تب تو ظاہر یا دوہ لینے ہی چاہیے اور ساتھ ہی اس روک کے جڑ کو کھوجنا جاری رکھنا چاہیے دوہ کو نہ کارنا نہیں چاہیے یہ ہر طرح کا علاج کی اپنے ایک جگہ ہے یہ سرشتی سکھ سمردھی سوہستھیا اور اچھے احساس کی بہترین رچنا ہے جب آپ کھلے دل سے سرشتی کی سمردھی کو محسوس کرتے ہیں تب آپ خوشی اور آنند کی سکھد انبھوتی کریں گے ان سبھی چیزوں کا آنند اٹھائیں گے جو سرشتی نے آپ کے لیے بنائی ہیں دولت، اچھی صحت، اچھا سوبھاو پر جب آپ برے وچاروں سے گھر جاتے ہیں تب آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے درد ہوتا ہے، پیڑا ہوتی ہے آپ محسوس کریں گے ایک ایک دن کتنا تکلیف دے ہوتا ہے لا علاج بیماری یعنی کہ ترمینل ڈیزیز ڈیزیز پر غور فرمائیں ڈیس ایز اس کا مطلب ہوا ایک ایسا شریر جو تکلیف میں ہے ہمارے پاس چاروں اور ہزاروں بیماریاں اور ان کے لکشن ہیں یہ صرف ایک کمزور کڑی ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی بات کے نتیجے ہیں وہ ہے تناؤ جب آپ کسی زنجیر پہ تناؤ ڈالتے ہیں کسی پرنالی پہ تناؤ ڈالتے ہیں تو وہ کڑی ٹوٹ جاتی ہے ہمارا شریر دشاتہ ہے کہ یہ روگ ہم نے ہی پیدا کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نظریے میں اسنتولن ہے ہم احسان من نہیں ہیں تو شریر کے روگوں کے لکشن ہمارے لیے اتنے برے بھی نہیں ہوتے ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جب انسان کے شریر میں کوئی بیماری یا زندگی میں کوئی کسی طرح کی تکلیف ہو جائے تو کیا وچار شکتی سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں ہاں اسے دورات ہی رہتی مجھے ٹھیک کرنے کا شکریہ مجھے پورا بھروسہ ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں میں نے مان لیا تھا کہ کینسر مری شریر میں تھا ہی نہیں خود کو ٹھیک کرنے کے لیے میں ہسی مزاگ کومیٹی والی فلمیں دیکھا کرتی تھی ہم لوگ بیٹھ کر بس ہسا کرتے تھے اپنی زندگی میں تناؤ لانے کا سوال ہی نہیں تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوں تب تناؤ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے نومبر تیز کو مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے کینسر ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں مجھے صرف دھائی سے تین مہنے ہی لگے اور وہ بھی بغیر ریڈییشن اور کیموتھر بگے ہمارے شریر میں ایک بنیادی گن ہے جس سے شریر اپنا علاج خود کرتا ہے آپ کو گھاؤ ہوا ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بیکٹیریہ سے انفیکشن ہوا ہے تو ایمیون سسٹم اس بیکٹیریہ کو ختم کر کے اسے ٹھیک کر دے گی ہماری ایمیون سسٹم اسی کام کے لیے بنی ہے ڈیس ایز یعنی بیماری کسی ایسے شریر میں نہیں رہ سکتی جو تنمند سے سوست ہے آپ کا شریر ہر پل کروڑوں کوشکاؤں کو نشٹ کر رہا ہے اور کروڑوں نئی کوشکاؤں کو بنا رہا ہے اصل میں ہمارے شریر کے انگ ہر روز بدلے جاتے ہیں کچھ انگوں کو چند مہینے لگتے ہیں تو کچھ کو دو ایک سال مگر چند سالوں میں ہمارے ایک بلکل ہی نیا شریر بن جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے آپ اسی پر سوچ رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ زیادہ بیمار کوشکاؤں کو پیدا کریں گے اپنے آپ کو بلکل سوست شریر میں دیکھیں اپنی بیماری کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیں اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں مان لیجئے دونوں کو ایک بیماری ہے مگر ایک کا دھیان سکھ پر ہوتا ہے اور وہ سمبھاوناوں میں جیتے ہیں وہ امیدوں میں جیتے ہیں ان کا دھیان ان سبھی کارنوں پر ہوتا ہے جن سے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ بیماری وہی ہے مگر ان کا دھیان بیماری پر ہوتا ہے ان کا دھیان درد پر ہوتا ہے اور اس سے آئی مصیبت پر ہوتا ہے جب کسی ویکتی کا پورا دھیان اس کی بیماری پر ہوتا ہے تو وہ اسے ستھائی بنا دیتے ہیں بیماری تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس کا دھیان ٹھیک ہونے پر نہیں جاتا کیونکہ یہی آکرشن کا صدحان تھے خوشنما احساس شریر میں یقیناً خوشنما بدلاؤ لاتے ہیں ایک خوشنما صحت من شریر برے احساس اور تناؤ ہمارے شریر کو کھوکلا کرتے ہیں اور دماغ پر برا اثر ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارے وچار اور احساس لگاتار ہمارے شریر پر کام کرتے ہیں اسے سنگٹھت کرتے ہیں اور اس کے انگوں کو بناتے رہتے ہیں شریر سے شریر تناؤ کو نکال دیں تو شریر وہی کرے گا جس کا بنیادی کام ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا میں نے گردوں کو پھر سے سدھرتے دیکھا ہے یہاں تک کہ کینسر بھی ٹھیک ہوئے ہیں آنکھوں کی روشنی تک واپس آتے دیکھئے ہیں میں نے میں مانتا ہوں لا علاج کا علاج ہمارے من میں ہے اپنی زندگی آپ پدل سکتے ہیں خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور دس مارچ انیس سو اکیاسی کا دن میں کبھی نہیں بھول سکتا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دی میرا پلین کریش ہو گیا تھا مجھے لکوے کی حالت میں ہسپتال لائے گیا میری ریڑ کی ہڈی کچل گئی تھی میرے پہلے اور دوسرے ساوائیکل ورٹیب ریڈ ٹوٹ چکے تھے میری نگلنے کی شکتی نشت ہو گئی تھی میں نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا میرے پھرپڑے نشت ہو گئے تھے تو میں سانس نہیں لے پاتا تھا میں صرف پلکیں جھپکا سکتا تھا ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر بے جان سا رہوں گا بس پلکیں ہی جھپکا سکوں گا یہ ان کی سوچ تھی اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اصل بات تھی کہ میں کیا سوچتا تھا میں اپنے آپ کو ایک نورمل انسان کی طرح دیکھنے لگا جو اس اسپتال سے چل کر نکلے گا مجھے صرف اپنے دماغ سے کام کرنا تھا اور اگر دماغ آپ کا ساتھ دے تو آپ چیزوں کو پھر سے سمیٹ سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے پھے پھڑے بیکار ہو چکے ہیں اور میں پھر کبھی خود سانس نہیں لے پاؤں گا لیکن اندر سے کعواج مجھ سے کہتی رہی گہری سانس لو گہری سانس لو آخر کار میں خود سانس لینے کے قابل ہو گیا وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیسے ہوا میں نے اپنے دماغ میں کسی ایسی بات کو نہیں آنے دیا جو میرے لکشے اور میرے سنکل کو مجھ سے الگ کرتی میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کرسیمس کے دن اسپتال سے چل کر نکلوں گا یہی میرا لکشہ تھا آٹھ مہینے بعد میں خود اپنے دو پیروں پر چل کر اسپتال سے باہر نکلا انہوں نے کہا تھا یہ ناممکن ہے وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ لوگ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو کسی تکلیف میں اگر مجھے ان کو اپنی زندگی کا سار بتانا ہو اور اگر مجھے ان کی زندگی کا سار بتانا ہو تو میں ساتھ شبدوں میں کہوں گا انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے جب بھی لوگ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ اچھا ہے مجھے یہ چاہیے لیکن جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے تب بھی وہ اسے اتنی ہی اونجا دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اسے دبا دیں گے اسے ختم کر دیں گے مٹا دیں گے ہمارے سماج میں ہم لڑ کر سنتوشت ہو جاتے ہیں چاہے وہ لڑائی کینسر کے خلاف ہو غریبی کے خلاف ہو ڈرکس کے خلاف ہو آتنگ کے خلاف یا پھر ہنسا کے خلاف ہو ہم ہر اس چیز سے لڑتے ہیں جسے ہم نہیں چاہتے جس چیز پر بھی ہم دھیان لگاتے ہیں اسے بناتے ہیں مان لیجے ہم اپنا گصہ یود پر جھگڑے پر یا تکلیف پر نکال رہے ہیں تو ہم اس میں اپنی ارجا جوڑ رہے ہیں خود کو اس میں جھوک رہے ہیں اسے صرف پرتیرود ہی پیدا ہوتا ہے جس کا آپ ویروت کرتے ہیں اسے آپ دھڑتا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ویروت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ اس سے اچھا نہیں لگتا تو آپ اسی احساس کو ویکٹ کرتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اور اسی کارنوش وہ بار بار آپ کی اور آتا ہے جنگ کی خلافت سے جنگ اور بڑھے گا ڈرکس کی خلافت سے اور بھی زیادہ ڈرکس بنیں گے کیونکہ ہمارا فوکس اس پر ہے جسے ہم نہیں چاہتے یہ کہاں کی اکلمندی ہے کہ ہم سمسیاؤں میں اپنی پوری ارجہ جھوگتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا دھیان وشواص پیار سکھ سمردھی شکشہ اور شانتی پر ہو مدر ٹریسا نے کہا تھا میں کبھی یودھو ویروتی ریلی میں نہیں جاؤں گی اگر شانتی کی ریلی ہو تو مجھے بلائیے انہوں نے رہیسیے کو جانا اور دیکھئے دنیا کو کیا دے کر گئی تو اگر آپ یودھو ویروتی ہیں تو شانتی کا پکش لیجے اگر آپ بھوک ویروتی ہیں تو ان کا پکش لیجے جن کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں اگر آپ کسی خاص نیتا کے ویروتی ہیں تو اس کے ویروتی کا پکش لیجے اکثر الیکشن میں وہی نیتا جیتا ہے جس کا لوگ ویروت کرتے ہیں کیونکہ سب کی ارجہ سب کا دھیان اس کی طرف ہے تو آپ کا فوکس اس پر ہو جسے آپ چاہتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے اسے دیکھنے میں مرائی نہیں ہیں صرف تلنا کرنے کے لیے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے لیکن سچا یہی ہے کہ جو آپ نہیں چاہتے اسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ایسا کر کے آپ اسی کی اور رچنا کرتے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جیمز مجھے جانکاری تو ہونی چاہیے جانکاری ضرور ہونی چاہیے مگر اس کی بھرمار نہیں ہونی چاہیے میرا ماننا ہے کہ جب آپ کے من کی آواز باہری نظریوں اور مشوروں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو آپ اپنی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں پہلے ستھر ہونا سیکھئے اور آپ جو نہیں چاہتے ہیں اس سے اپنا دھیان آٹا لیجئے اور اس سے جڑی اپنی ساری بھاوناوں سے بھی پھر اپنا سارا فوکس اس پر لیایئے جو آپ چاہتے ہیں اورجہ وہیں بہتی ہے جہاں دھیان جاتا ہے دنیا کو بدلنا آپ کا کام نہیں ہے نہ ہی لوگوں کو بدلنا آپ کا کام ہے سریشتی کے بہاو کے ساتھ پہنا اور اس دنیا میں اپنی زندگی کا بھرپور آنند اٹھانا ایک سوال جو شاید کسی کے دماغ میں گھوم رہا ہو بھلے ہی وہ سوال آپ کے دماغ میں نہ آیا ہو اور وہ یہ کہ اگر سبھی رہسے کا استعمال کرتے ہیں اور سبھی اس رشتی کو منیوکارٹ کی طرح سمجھتے ہیں تو کیا ساری چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی کیا سبھی اس خزانے کو لوٹنے کے لیے دور نہیں پڑھیں گے اس رہسے کے اپدیشوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہم سبھی کے لیے پریاب سے بہت زیادہ ہے ایک جھوٹ پھیلا ہے جو مانوتا کے دماغ میں کسی وائرس کی طرح کام کرتا ہے اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ دنیا میں پریابت اچھائی نہیں ہے اس میں کمی ہے اس کی سیمائیں ہیں اور وہ ہم سب کے لیے پریابت نہیں ہے اور اسی جھوٹ کی وجہ سے لوگ جیتے ہیں ڈر میں لالچ میں کنجوسی میں اور یہی ڈر لالچ کنجوسی اور ابھاو کے وچار ان کا احساس بن جاتے ہیں دنیا تو جیسے کسی برے سپنے میں جی رہی ہے سچائی یہ ہے کہ اچھائی پریاب سے کہیں زیادہ ہے پریاب سے کہیں زیادہ رجناتما پیچار ہیں کہیں زیادہ شکتی ہے کہیں زیادہ پیار ہے کہیں زیادہ آنند ہے اور یہ ساری چیزیں ایک ایسے دماغ کی اپج ہیں جو جانتا ہے اپنی انت پرکرتی کے بارے میں ہر مہان اپدیشک جو پریتھوی پر جنمہ ہے اس نے یہی کہا ہے کہ جیون کو پورے سکھ اور سمردھی میں جینا چاہیے تو جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ سنسادھن کم ہو رہے ہیں تو ہم اپنے لیے نئے سنسادھن ڈھونڈ لیتے ہیں ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ ابھاو ہے کیونکہ ہمارے چار اور جو کچھ بھی ہے ہمارے دشتر نہیں دیکھ پاتی جب ہر انسان دل سے جیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے پانے کی کوشش کرتا ہے تو سب کی چاہت ایک جیسی نہیں ہوتی یہی اس کی خوبصورتی ہے ہم سبھی کو بی ایم ڈاولیو نہیں چاہیے ہم سبھی کو ایک ہی شخص نہیں چاہیے ہم سبھی کو ایک ہی تجربہ نہیں چاہیے ہم سبھی کو ایک ہی جیسے کپڑے نہیں چاہیے ہم سبھی کے پسند الگ ہیں کسی کے لیے کوئی ابھاو نہیں اگر اس پر بھروسہ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اس پر عمل کریں اس کا اثر دکھائی دے گا یہی سچ ہے وہ سب جو آپ چاہتے ہیں آنند خوشیاں پیار سکھ سمردھی سب کچھ یہی ہے آپ کے انتظار میں کہ آپ انہیں اپنا لے بس اس کے لئے آپ کو بھوک ہونی چاہیے اس کی چاہت ہونی چاہیے آپ کو ارادہ بنانا ہوگا اور جب آپ ارادہ بنا لیتے ہیں اسے پانی کے لئے سنکلپ کر لیتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں اپنے چاروں اور کی خوبصورت دنیا کو پہچانیے اس کے لئے دعا کیجئے اس کی تاریف کیجئے اور اگر حالات ویسے نہیں ہیں جیسا کی آپ چاہتے ہیں تو اپنی اورجہ شکایت کرنے میں ضائع مت کریے اپنی خوشیاں آپ جتنی باٹیں گے اس سے دگنی خوشیاں آپ کو ملیں گی اتحاس کے بہت سے نیتا اسے نہیں سمجھ پائے اور باٹنے سے چوک گئے ہمارے لیے یہ سمجھ اتیاز کا سب سے اچھا سمجھ ہے یہ پہلی بار ہے کہ گیان پانے کی شکتی ہماری انگلیوں پر ہے ہم خوش قسمت ہیں اپنے چاروں اور دیکھیں اپنے شریر کو ہی لے لیں جو دیکھتا ہے وہ تو صرف سوئی کی نوک ہے اچھا ایک کام کیجئے ذرا آپ نے ہاتھ پر نظر ڈالیے آپ کا ہاتھ ٹھوز دیکھتا تو ہے مگر وہ ہے نہیں اگر آپ اسے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اس پندن کرتی اورجہ دیکھیں گے ہر چیز ایک ہی چیز سے بنیے چاہے وہ آپ کا ہاتھ ہو چاہے وہ ساگر ہو یا کوئی تارہ ہو یہاں پہ ہر چیز صرف اورجہ ہے اور اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں دیکھئے پہلے ہماری سرشتی تو ہے ہی ہمارا سورے منڈل ہے سورے منڈل میں ہمارے گرہ ہیں اور گرہ میں ہم انسان انسان کے شریر کے اندر ہیں کئی انگ انگوں میں ہیں کوشکائیں اویعو اڑوں اور آخر میں ہے اورجہ تو کسی بھی طرح سے بات کر لیں لیکن ایک بات تو تہہ ہے سرشتی میں ہر چیز اورجہ ہے آپ کسی بھی شہر میں ہو آپ کے شریر میں پریابت شکتی ہے زبردر شکتی جو سارے شہر کو پورے ہفتے تک روشن کر سکتی ہیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو یہ سیمت شریر مان لیتے ہیں مگر آپ سیمت شریر نہیں ہیں مایکروسکوپ کے نیچے آپ ایک اورجہ کا کشیتر ہیں اورجہ کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں وہ یہی ہے آپ کسی کانٹم فیزیسٹ سے جا کر پوچھے یہ دنیا کس سے بنی اس کا جواب ہوگا اورجہ سے تو اورجہ کیا ہوتی ہے اسے نہ تو بنائی جا سکتی ہے نہ نشٹ کی جا سکتی ہے اور باہر نکلتی ہے پود اچھے اب کسی آدھیہتمنگ بیاکتی کے پاس جا کر پوچھے یہ سریشتی کس نے بنائی اس کا جواب ہوگا بھگوان بھگوان کیا ہے وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا نہ اس سے بنائے جا سکتا ہے نہ نشٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا ہر روپ میں آتا ہے دیکھئے آپ کو ورنن ایک جیسا ملے گا صرف شبداولی الگ ہوگی تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ صرف ہارڈمانس کے انسان ہیں تو پھر سے سوچئے آپ میں ایک آتما ہے آپ ایک اورجا کشیتر ہیں جو ایک بڑے اورجا کشیتر میں کام کر رہا ہے ہم سبھی جڑے ہوئے بس ہمیں دیکھتا نہیں نہ تو کچھ باہر ہے اور نہ ہی کچھ یہاں ہے سریشتی میں ہر چیز جڑی ہوئی ہے سب ایک ہی اورجا کا کشیتر ہے زیادہ تر ہمارا دھیان شاریرک بناوٹ کی اوڑ لگا رہتا ہے پھر یہ شریر تو آتما کا صرف ایک چولا ہے آتما امر ہے اور آپ انت جیون ہیں آپ اورجا کا سروت ہیں آپ انسان کے روپ میں جنمی ایشور ہیں جس میں کوئی کمی نہیں جیسا کہ شاستروں میں کہا گیا ہے ہم سبھی ایشور کی ہی چھوی ہیں یعنی کہ ہم ایک زریعہ ہیں جس سے پوری سریشتی اپنی آپ کو محسوس کرتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انان تک چھیت رہیں پرکٹ ہونے والی سمبھاؤناؤں کے یہ ساری باتیں سچ ہیں ہر مہان پرمپرہ نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو رچنات مک سروت کی چھوی میں ہی بنایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اپنی دنیا بنانے کی ایشوری شکتی ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں شاید آج تک آپ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ خوبصورت ہیں اور آپ کے یوگیاں ہیں یا شاید آپ نے نہ بنائی ہو جو بھی ہو آپ اس پر گوھر کریں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی نتیجہ آئے ہیں کیا وہ وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کے یوگیاں ہیں اگر وہ آپ کے یوگیاں نہیں ہیں تو انہیں بدلنے کا صحیح وقت کب آئے گا کیونکہ ایسا کرنے کے لیے آپ میں وہ شکتی ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی نے ان کے ساتھ دھوکھا کیا ہے وہ عتید کیوں اور اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے ماں باپ ان سے برا سلوک کرتے تھے یا ان کا پریوار اچھا نہیں تھا اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر منویہ گیانے مانتے ہیں کہ قریب پچاسی پرتیشت پریواروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ الگ نہیں ہے میرے ماں باپ کو شراب کیلت تھی میرے ماں نے انہیں طلاق دے دیا تھا جب میں چھے سال کا تھا تیرہ سے اٹھارہ سال کے بیچ میں گلی کا گھنڈا ہوا کرتا تھا میرے ساتھ ایک گھا تک موٹر سائکل ایکسیڈنٹ ہوا ایک بار جب میں ڈالس میں تھا تو بیگر تھا اور ہیوسٹن میں میں پندرہ سالوں تک غریبی میں رہا جب میں چھوٹا تھا تو کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا تھا مجھے نہ سیکھ پانے کی بیماری تھی مجھ سے کہا گیا کہ میں پڑھ لکھ نہیں پاؤں گا بات نہیں کر پاؤں گا پچھڑ جاؤں گا زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا میرا مطلب ہر کسی کی کہانی غریب ایک جیسی ہے اب آپ کہیں گے تو کیا ہوا پر اصلی سوال یہ ہے کہ اب آپ کیا کریں گے آپ کا چناؤں کیا ہوگا یا تو آپ اسی عطیق میں اُلجھے رہے ہیں یا اپنی چاہت پر فوکس کریں اور جب آپ وہی سوچتے ہیں جس کی چاہ ہو تو انچاہی چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے چاہت جب بڑھتی ہے تو انچاہا گم ہو جاتا ہے آپ ہی اپنے جیون کے شلپکار ہیں آپ ہی لے خک ہیں اپنی کہانی خود لکھئے کلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے آکرشن کے صدحان کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہی سے اسے شروع کر سکتے ہیں شروعات کر سکتے ہیں سوچنے سے دل سے سوچیں گے تو آپ اپنے اندر ایک سنگیت ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہوا پائیں گے اور صدحاند اس میں سر ملانا شروع کر دے گا تو اب آپ کے وشواص میں بدلاؤ آیا ہے جیسے سرشتی میں پریابت سے زیادہ ہے یا وشواص ہوگا کہ میرے لئے سب بلکل ٹھیک ہے یا آپ کا وشواص ہوگا کہ میں بڑھا نہیں ہو رہا جوان ہو رہا ہوں ہم جیسا چاہے ویسا بن سکتے ہیں آکرشن کے صدحاند کا استعمال کر کے آپ خود کو پوری طرح سے آزاد کر سکتے ہیں ونشانوگت دوشوں سے سانسکرتے کریٹیوں سے ساماجک مانیتاؤں سے اور پوری طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کی شکتی باقی شکتیوں سے کہیں سادہ پڑی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے بات تو بہت اچھی ہے مگر میں نہیں کر سکتا یا وہ مجھے کرنے نہیں دے گی یا یہ مجھے کرنے نہیں دے گا یا یہ کرنے کے لئے میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا یہ کرنے کے لئے مجھ میں طاقت نہیں یا میں رئیس نہیں میں نہیں میں یہ نہیں میں وہ نہیں میں کچھ بھی نہیں آپ کے ہر ایک نہیں کو آپ نے بنایا ہے کیا اس کی کوئی سیما ہے جی بلکل نہیں ہم انسانوں کی ستہ اسیم ہے ہماری کوئی بھی سیما نہیں وہ کھمتائیں وہ پرتبھائیں اور وہ تحفے وہ شکتی جو اس پرتبھی پر موجود ہر ایک انسان کے اندر ہے وہ اسیم ہے ایشور نے کسی بلک بورڈ پر نہیں لکھا کی آپ کے زندگی میں آپ کا عدیش آپ کا لکش کیا ہے ایسا کوئی بلک بورڈ نہیں ہے جس پر لکھا ہو ڈیل ڈانالڈ والش ایک ہینڈسوم آدمی جو 21 سدی کی شروعات میں رہا جس نے کولن اور اس کے بعد سب کھالی اب یہ سمجھنے کے لئے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں مجھے صرف اس بلک بورڈ کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ پتا چلے کہ ایشور مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے مگر بلک بورڈ تو ہے ہی نہیں تو آپ کا عدیش وہی ہے جو آپ تیہ کرتے ہیں آپ کا لکش وہی ہے جو آپ تیہ کرتے ہیں آپ کی زندگی ویسی ہی ہوگی جیسا آپ بنائیں گے اس پر کوئی اپنا فیصلہ نہیں تھوپے گا نہ آج نہ کل اسے سمجھنے میں مجھے برسوں لگ گئے کیونکہ میں اس خیال کو لے کر بڑا ہوا کہ کوئی ایسا کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے اور اگر میں وہ نہیں کر رہا تو مجھے لگتا ایشور مجھ سے بہت ناراض ہوگا جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے صرف خوشی کا حساس کرنا ہے تب میں صرف وہی کام کرنے لگا جو مجھے خوشی دیتے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جسے کرنے میں مزا نہیں اسے مت کرو خوشی پیار آزادی آنندہسنا پس یہی تو ہے اور اگر آپ نے ایک گھنٹہ بیٹھ کر دھیان لگایا اور آپ نے اسے خوشی کا حساس کیا ہے تو وہی کریے جب میں اپنے بلی کو سہلاتا ہوں یا سیر پر جاتا ہوں تو مجھے خوشی کا حساس ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ اسی عوستہ میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے جو میں چاہتا ہوں اس کا صرف مجھے ارادہ کرنا ہوتا ہے اور وہ چیز پرکٹ ہو جاتی ہے تو من کی خوشی ہی ایک طرح سے ایندن ہے ہماری کامیابی کا جو بھی چیز آپ کو اچھا محسوس کراتی ہے وہ اور بھی زیادہ آپ کے اور آکشت ہوتی ہے اس وقت آپ اسے سن رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہی اسے اپنی اور آکشت کیا ہے یہ آپ کے ہی مرضی ہے کہ آپ اسے اپنائیں اور عمل میں لائیں اچھا محسوس ہوتا ہے تو اچھا ہے اگر اچھا محسوس نہیں ہوتا تو پھر اسے جانے دیجئے وہ ڈھونڈیے جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کے دل کو بھرپور خوشی دے سکھ کی کامنا کرتے رہنے سے آپ آنند کے محول میں رہتے ہیں آپ سرشتی کی سمردھی میں کھو جاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے ذات آپ اپنے خوشحال زندگی پاٹنا چاہتے ہیں آپ کا اتصا آپ کی امنگ آپ کی خوشیاں سب کو چھو جاتی ہیں اور یہی میں لگ بگ ہر وقت کرتا ہوں اپنے اتصا کے پیچھے جاتا ہوں اپنی دیوانگی کے پیچھے جاتا ہوں اپنے امنگ کے پیچھے جاتا ہوں اور یہ میں اپنے دن کے ہر وقت کرتا ہوں ہمارے ساتھ زندگی کے مزے لوٹیے کیونکہ زندگی بے مثال ہے ایک غصب کا سفر ہے آپ ایک نئی زندگی ایک الگ زندگی جیئیں گے اور لوگ آپ کو دیکھ کر پوچھیں گے تم مجھ سے الگ ایسا کیا کرتے ہو صرف ایک ہی بات الگ ہے آپ اس رہسے کے سہارے جیتے ہیں اور پھر آپ وہ سب کر سکتے ہیں پان سکتے ہیں بند سکتے ہیں جو لوگوں کے مطابق آپ کے لیے ناممکن تھا ہم ایک نئے یوگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں ایک ایسا یوگ جس کا آخری پڑاو انترکھ نہیں ہوگا جیسا سٹار ٹریک میں کہا گیا ہے بلکہ وہ ہوگا دماغ مجھے بھویشہ دیکھتا ہے اسیم کھشمتاؤں والا اپار سمبھاؤں والا یاد رکھیے ہم انسانی دماغ کی کھشمتا کا کل پانچ فیصدی ہی استعمال کر رہے ہیں پوری سو فیصدی مانوی کھشمتا سہی سکھشا کا ہی نتیجہ ہے تو سوچ یہ ایسے دنیا جہاں لوگ پوری مانسک اور بھاؤناتما کھشمتاؤں کا استعمال کرتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں سمبھاؤں اے اسیم ہیں ہم کچھ بھی پا سکتے ہیں اپنے آپ کو منچہ ہی اچھائی کے ساتھ دیکھیں ہر دھارمک گرنط یہی کہتا ہے درشن کا ہر مہان گرنط ہر مہان نیتا اتیت کے سارے افتار ان سبھی مہان لوگوں کا ادھیان کیجئے ان میں سے کئیوں کو آپ لوگوں نے اس پروگرام میں دکھا ہے آپ کو پتا ہے سبھی نے ایک ہی بات سمجھی اس رہشے کو سمجھا اب آپ بھی سمجھئے جتنا زیادہ عمل میں لائیں گے اتنا ہی سمجھیں گے اپنی زندگی کے اس سفر میں آپ اس مور تک آ پائے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کے اندر کی آواز کہتی رہی خوش رہنا آپ کا حق ہے آپ کا جنم صرف اس لیے ہوا ہے کہ آپ دنیا کے لیے کچھ کر سکیں اور خود کو ثابت کر سکیں ہر وہ انبھاب جو آپ کو ہوا اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کو اسی پل کے لیے تیار کر رہا تھا یہی وقت ہے آپ جان لیں کہ آپ ہی اپنے بھاگیا کے ویدھاتا ہیں ذرا سوچئے اس رہشے کو جان لینے کے بعد آپ کیا نہیں کر سکتے سوچئے اب آپ کیا کرنا چاہیں گے اس سنہرے موقع کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے آپ کا انردیا کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کا گھیت کوئی اور نہیں گا سکتا آپ کی کہانی کوئی اور نہیں لکھ سکتا آپ کون ہیں کیا کریں گے اس کا فیصلہ ابھی کرنا ہوگا آپ کے اندر ایک زبردست خوبی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ مہان ہیں چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہوا ہو آپ بچے ہوں یا پوڑھیں ہوں پر جس پل آپ صحیح سوچنا شروع کر دیں گے آپ کے اندر کچھ ایسا ہے ایک ایسی شکتی ہے جو باہری شکتی سے کہیں بڑی ہے وہ پرکٹ ہونا شروع کرے گی وہ آپ کی زندگی پر حاوی ہو جائے گی آپ کو کھلائے گی پہنائے گی آپ کا مارک درشن کرے گی آپ کے استیتو کو بنائے رکھے گی اگر آپ اسے ایسا کرنے دیں اور اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں موسیقی 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 موسیقی